اب صورت الانعام کا آخری رکو ہے بیس وان رکو اشارت فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ اور یہ کتاب جو ہم نے نازل کی قرآن پاک یہ مبارک ہے بڑی برکت والی کتاب ہے اس کا دیکھنا بھی بابرکت ہے اس کا چھونا بھی بابرکت ہے اسے پڑھنا بھی بابرکت ہے اسے سمجھنا بھی بابرکت ہے سمجھ کر عمل کرنا دونوں جہاں کی کامیابی کی زمانت ہے یہ وہ واحد کتاب ہے جس کے چھونے پر بھی سواب ہے جس کے دیکھنے پر بھی سواب ہے اور جو سمجھ کے پڑے حدیث پاک میں فرمایا کہ ایک حرف کے بدلے دس نیکیاں ملتی ہیں اور مفسرین فرماتے ہیں یہ دس نیکیاں ہیں بغیر سمجھے اور اگر سمجھ کے پڑے تو اسے ایک ایک حرف کے بدلے میں وہ وہ نیکیاں ملیں گی جو حد و شمار سے باہر ہیں فَتَّبِعُوْهُ پھر تم اس کتاب کی پیروی کرو وَتَّقُوْهُ اَوْدَرُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے اَن تَقُولُوا اِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَىٰ تَوَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا یہ قرآن پاک عربوں پر اس لئے نازل کیا گیا کہ مشرقین عرب یہ نہ کہہ سکیں ہم سے پہلے دو گروہوں پر ہی کتاب نازل کی گئی یہودی اور عیسائیوں پر اگر ہم پر کتاب نازل ہوتی تو ہم ایمان لاتے وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِغَاصَتِهِمْ لَغَافِلِينَ اور بے شک ہم تو ان یہودیوں عیسائیوں کے پڑھنے پڑھانے سے غافل تھے نہ تو وہ ہماری زبان میں کتابیں تھیں اور نہ کسی نے ہمیں پڑھ کر سمجھایا تھا تو کل بروز قیامت تم یہ عذر پیش نہ کر سکو اس لئے اے کفار مکہ تم پر یہ کتاب قرآن پاک تمہاری زبان میں نازل ہوئی ہم سلیم بیان فرماتے ہیں کہ حضور کی آمد سے پہلے قریش مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہودی اور عیسائی بڑی ہی بدبخت قوم ہے کہ ان پر اللہ نے اتنا فضل کیا توریت اور انجیل نازل ہوئی مگر انہوں نے اس کتاب پر عمل نہیں کیا اگر ہم پر یہ کتاب نازل ہوتی اور عرب کی سرزمین پر توریت یا انجیل کا نزول ہوتا تو ہم سب سے عالی قوم ہیں ہم عمل کر کے بتاتے کہ کتاب پر کیسے عمل کرنا چاہیے یہ حضور کی آمد سے پہلے انہوں نے مدد کفار مکہ یہ کہا کرتے تھے تو انہیں یہ بات یاد دلائی گئی کہ اب وہ کتاب آ گئی ہے اب تم اپنے دعوے کے مطابق عمل کر کے دکھاؤ اَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَا مِنْهُمْ یہ وہی قول ہے جو وہ پہلے کہا کرتے تھے کہ کل بروز قیامت تم یہ نہ کہہ سکو کہ اگر ہم پر کتاب نازل ہوتی تو ضرور ہم ان یہودیوں عیسائیوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے تو اب کتاب آ گئی اور تمہارا اوزر باقی نہ رہا فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَتُمْ مِنْ رَبِّكُمْ پس بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ گئی وَهُدَنْ وَرَحْمَتٌ 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 عَاْقَيِ سبحان اللہ قرآن پاک میں ہدایت بھی ہے رحمت بھی ہے اور یہ روشن دلیل ہے ایسی روشن دلیل کہ جو اس پر غور کرے اس کے قلب کو بھی یہ روشن کر دیتی ہے اس سے بڑھ کر ظالم کون کہ جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے سب سے بڑا وہ ظالم ہے اور اللہ کی آیتوں سے مو پھیر لے وہ سب سے بڑا ظالم ہے سنجز اللذین یصرفون عن آیاتنا سوء العذاب ان کریم ہم ان لوگوں کو سخت عذاب دیں گے جو ہماری آیتوں سے مو پھیرتے ہیں بما کانو یصرفون اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیتوں سے مو پھیرا کرتے تھے ہدایت آ چکی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجزات شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ جنہیں یہ شرف حاصل ہے کہ آپ مدرس مکت المکرمہ ہیں آپ درس حدیث حجاز میں دیا کرتے تھے اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو یہ شرف حاصل ہے کہ حضور کے روزے پر خاضری دیا کرتے تو آپ کو حکم ہوا کہ ہند جاؤ اور میری حدیث کی خدمت کرو تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہاں آپ کے روزے پر آتا ہوں ہند جا کر میں پھر کیسے آؤں گا یہاں پر اور بار بار آپ کی خدمت میں حاضری کیسے دوں گا تو محققین لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ان سے فرمایا کہ یہاں تم آتے ہو ہمارے روزے پر تم ہماری حدیث کی خدمت کرو وہاں ہم تمہیں اپنا دیدار کرانے آئیں گے تو آپ نے سو مرتبہ سے زائد محدثین بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرمائی بلکہ محققین کی ایک رائے تو یہ ہے کہ شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی روزانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیا کرتے تھے تو آپ فرماتے ہیں کہ انبیاء کو جو جو معزات ملے وہ تمام معزات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے اور اس کے علاوہ سینکڑوں نہیں آپ کا کہنا ہے ہزاروں معجزات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیئے گئے قرآن پاک کی ایک ایک آیت معجزہ کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا لیکن اس کے باوجود کوئی ایمان نہ لائے اب وہ کس چیز کا انتظار کر رہا ہے کیا موت کا انتظار کر رہا ہے کہ جب ملک الموت آئیں گے تو وہ ایمان لائے گا یا وہ قیامت کے آثار کا انتظار کر رہا ہے کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا پھر توبہ کرے گا یا وہ اللہ کے عذاب کا انتظار کر رہا ہے جب اللہ کا عذاب آئے گا تو اس وقت وہ توبہ کرے گا اشارت فرمایا کس چیز کا وہ انتظار کرتے ہیں وہ صرف اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ موت کے فرشتے ان کے پاس آ جائیں ذرا غور کریں ہمیں سب پتا ہے ہم گناہ سے توبہ کر کے نیکیوں بھری زندگی کیوں نہیں اپناتے اب کس چیز کا انتظار ہے کہ ملک الموت نظر آئیں گے اس وقت توبہ کریں گے او یا اتیا رب کا یا اپنے رب کے عذاب کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں او یا اتیا بعد آیات غبت یا اپنے رب کی ایک خاص نشانی کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں خاص نشانی سے مراد سورج کا مغرب سے طلوع ہونا کہ جب قرب قیامت کے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے یوم یأتی بعد آیات رب کا جس دن تمہارے رب کی کوئی نشانی آ جائے لا ينپع نفسا ایمانوها کسی جان کو اب ایمان لانا فائدہ نہیں دیتا لم تكن آمنت من قبل وہ جان جو اس سے پہلے ایمان نہ لائی تھی اب فرشتوں کو دیکھ کر ملک الموت کو دیکھ کر وہ توبہ کرے ایمان لائے تو اس کا ایمان قبول نہ ہوگا او کسبت فی ایمانیہا خیرن یا مسلمان ہو مگر ایمان لانے کے بعد گناہی گناہ کیے ہوں تو فرمایا اب اس کی توبہ قبول نہ ہوگی ایسے شخص کی جس نے ایمان کی حالت میں کوئی نیکی نہ کمائی اب نیک بننا چاہے تو ملک الموت کو دیکھ کر وہ توبہ کرے تو اس کی توبہ مقبول نہیں ہے اب اب سوچیں کہ جب ملک الموت کو دیکھتے ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اور ملک الموت آنے سے پہلے کوئی وارننگ تو دیں گے نہیں کہ چار دن پہلے یا آٹھ دن پہلے آ کر بتائیں کہ میں آنے والا ہوں اچانک آتے ہیں بعض لوگ محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتا ہوتا اس کے سامنے ملک الموت آئے ہوئے ہوتے ہیں جب اس کی گردن دوسری طرف گر جاتی ہے اور اس کا جسم گرتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ اوہو اس کی تو روح نکل گئی تو ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کس حالت میں ہوں پر ہمارے سامنے ملک الموت آ جائیں پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی اور پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور نکیوں پھری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آپ فرمائیے تم بھی انتظار کرو بے شک ہم بھی انتظار کرتے ہیں فیصلہ ہو جائے گا اور یہ دھیل ختم ہوگی اور اللہ کا عذاب آئے گا اور موت کے وقت ہر کافر یہ جان لے گا کہ دینِ اسلام ہی سچا دین تھا اِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِینَهُمْ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا یعنی یہودی اور عیسائی وَقَانُوا شِعَعَنْ اور وہ گروہ در گروہ تقسیم ہو گئے لَسْتَ مِّنْهُمْ فِي شَئِ آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ جہنم میں جانے کے خود اسباب کر رہے ہیں وَنَا ایمان لائیں تو آپ رنجیدہ نہ ہوں اِنَّمَا أَمْرُهُمْ اِلَى اللَّهُ ان کا معاملہ اللہ ہی کے شفرد ہے ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُوهُ پھر اللہ تعالیٰ انہیں خبر کر دے گا ان کاموں کی جو وہ کیا کرتے تھے کل بروز قیامت جو فیصلہ ہوگا وہ ہمارے تصورات کے مطابق نہیں ہوگا بلکہ اس کا اصول بیان کیا جا رہا ہے مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ أَشْرُ أَمْثَلِهَا جو کل بروز قیامت نیکی لے کر آئے گا اسے ایک نیکی کے بدلے دس گناہ سواب دیا جائے گا یہ تو ایک ابتدائی مقدار ہے اللہ تعالیٰ جس کے لئے چاہے بڑھائے گا اور ایک کے بدلے سات سو گناہ سواب دیا جائے گا وَاللَّهُ يُدَاعِفُ لِمَيَّشَا یہ بھی ایک سمجھانے کے لئے ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا اور جس کے لئے چاہے گا اسے سواب میں اور بڑھا دے گا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ اور جو کوئی برائی لے کر آئے فَلَا يُجْزَاءِ لَا مِذْلَهَا اسے سزا اسی کی مثل دی جائے گی یعنی اللہ کا کرم دیکھیں ایک نیکی کے بدلے میں سواب دس نامہِ عامال میں دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور کوئی ایک گناہ کرے تو نامہِ عامال میں ایک لکھا جاتا ہے دس نہیں لکھے جاتے ہیں اب ذرا سوچیں اس کے باوجود کسی کی نیکیاں اگر کم ہوئیں تو اب اندادہ کریں اس نے گناہ کتنے کیوں گے کہ نیکی ایک کریں تو دس لکھی جاتی ہیں گناہ ایک کریں تو ایک لکھا جاتا ہے اس کے باوجود اگر گناہوں کا پلہ بھری ہوا تو وہ کتنا گناہگار ہوگا وَهُمْ لَا يُغْلَمُونَ عَرْبُغْ ظُلْمَ نَكِيَ جَائِنگِ قُلْ اَمْحَبُوْ عَا فَرْمَائِيے اِنَّنِي خَدَانِي غَبِّي بے شک مجھے میرے رب نے ہدایت عطا فرمائی الَا صِغَاطِ مُسْتَقِيم سیدھے راستے کی طرف دینًا قیمًا سچا دین مِلَّتَ عِبْرَاہِيم عِبْرَاہِيم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق حنیفًا وہ عبراہیم علیہ السلام جو ہر باطل سے دور تھے وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے مشرکین مکہ کا رد ہے یہودیوں کا رد ہے عیسائیوں کا رد ہے کہ یہ تینوں گروہ شرک میں مبتلا ہو گئے یہودی حضرت عزیر کو خدا کے بیٹا سمجھتے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کے بیٹا سمجھتے اور مشرکین مکہ تو کئی بتوں کی پوجہ کرتے ہیں لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ تینوں گروہ یہ کہتے ہیں کہ ہم عبراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں تو فرما عبراہیم علیہ السلام تو مشرک نہ تھے اگر تم ان کے دین پر ہوتے تو شرک نہ کرتے قل اے محبوب آپ فرمائیے ان صلاتی بے شک میری نماز ونسو کی اور میری قربانی ومحیایا اور میرا جینا ومماتی اور میرا مرنا للہ غب العالمین اللہ رب العالمین ہی کے لئے ہے یہ وہ آیت ہے جو قربانی سے پہلے ہم پڑھتے ہیں لیکن کبھی اس پر غور نہیں کیا کہ میں کہہ کیا رہا ہوں جس کا جینا مرنا اللہ کے لئے ہو بتائیے کیا وہ اللہ کی نافرمانی کر سکتا ہے جس کی قربانی اللہ کے لئے ہو کیا وہ قربانی میں دکھلاوہ اور نام و نمود کی خواہش کر سکتا ہے وہ تعریف کا خواہش مند ہو سکتا ہے جس کی نماز اللہ کے لئے ہو کیا وہ بے نمازی ہو سکتا ہے کتنا پیارا درس ہے اس آیت کا تصور اور اس آیت کے معنی پر غور کرنا یہ قربانی کے کونسپٹ کو فلسفے کو واضح کرتا ہے یہ نہیں کہ ہم نے جانور زبا کیا اور کھایا پیا اور ہم فارغ ہو گئے قربانی ایک کونسپٹ ہے ایک نظریہ ہے ایک فلسفہ ہے کہ آج اللہ کے حکم پر جانور زبا کرنے کا حکم ہوا تو میں جانور زبا کر رہا ہوں تھوڑی سی مالی قربانی دے رہا ہوں اور جب میرے رب کا حکم ہوا تو میں اپنی جان بھی قربانی کے طور پر پیش کرنے کو تیار ہوں اپنا وقت دینے کو بھی تیار ہوں اپنی اولاد بھی میری نظر میں اللہ کے حکم پر فوقیت نہیں رکھتی جس کا یہ نظریہ ہو کیا بتائیے وہ گناہ کر سکتا ہے لا شریک لہو اس کا کوئی شریک نہیں کوئی اس کا مد مقابل نہیں اس کی ہی عبادت کرنی چاہیے اور اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا اسلام لانے والا ہوں مراد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق کائنات میں سب سے پہلے ہوئی حدیث سحی جو امام بخاری علیہ رحمہ کے استاد محترم نے اس حدیث کو روایت کیا مصنف ابن عبد الرزاق میں آپ نے واضح طور پر اس حدیث پاک میں لکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا فرمایا تو ساری کائنات زمین و آسمان باد میں بنے ہیں اس لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے اللہ کی معرفت حاصل کرنے والے ہیں قل اے محبوب آپ فرماییت اغیر اللہ ابغی ربن کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور رب تلاش کروں وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے پالنے والا ہے وَلَا تَقْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں وَلِيد بِن مغیرہ نے یہ بات کہی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بت پرستی کریں ہمارے بتوں کو سجدہ کر لیں اور اگر کوئی گناہ بھی ہوا تو میں ذمہ داری لیتا ہوں یہ گناہ میری پیٹ پر ہوگا آپ گناہ سے بری ہیں تو اس پر یہ آیتِ قریبہ نازل ہوئی کہ گناہ جو بھی کرے گا وہ ضرور پکڑا جائے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ گناہ کوئی کرے اور اسے گناہ نہ ہو اس کا گناہ دوسرے کو ہو اس سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جو اپنی اولاد کو یہ کہتے ہیں کاروباری معاملات میں کہ جھوٹ بول یہ نقلی کو اصلی بتا کر بیچ اور اگر بیٹا سمجھدار ہو کہے کہ اب میں جھوٹ نہیں بولوں گا تو باپ کہہ دیتا ہے تو جھوٹ بول لے جو بھی گناہ لکھا جائے گا میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں ایسا نہیں ہو سکتا ہاں یہ ضرور ہوگا کہ بیٹے نے جھوٹ بولا تو اسے جھوٹ کا گناہ ملے گا لیکن چونکہ باپ نے ترغیب دلائی تو باپ کے نامہ عامال میں بھی جھوٹ کا گناہ لکھا جائے گا لیکن بیٹا بریوزمہ نہیں ہو سکتا اس طرح جس کے کہنے پر جتنے لوگوں نے گناہ کیا اور اگر گناہ جاریہ اس نے شروع کر دیا ناجائز بزنس کی راہ دکھا دی تو جب تک وہ گناہ کرتا رہے گا قبر میں بھی اس کے نامہ عامال میں گناہ پہنچتے رہیں گے لیکن گناہ کرنے والے کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی ثُمَّ إِلَىٰ غَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤگے فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ پھر وہ تمہیں خبر دے گا ان تمام باتوں کی جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وہی ہے ذات جس نے تمہیں زمین پر خلیفہ کیا یہاں خلیفے سے مراد یہ ہے کہ پچھلے لوگ چلے گئے ہم ان کی جگہ پر ہیں جس طرح وہ چلے گئے ایک دن ہم بھی چلے جائیں گے پھر ہماری نسلیں یا آنے والی قومیں وہ ہماری جگہ ہوں گے ہو سکتا ہے کسی کا بنگلہ اور کسی کا بینک بیلنس وہ موجود رہ جائے اور وہ چلا جائے اب دوسرا اس کا خلیفہ بن جائے نائب بن جائے وارث بن جائے تو یہ تو دنیا کا نظام ہے کہ لوگ چلے جاتے ہیں پھر آنے والے اس چیز کو سمال لیتے ہیں لیکن انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا حصہ نکال لے حضیش فاغ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ مال جو اس کا اپنا ہے وہ زیادہ پسند کرتا ہے کہ کسی دوسرے کا مال وہ زیادہ پسند کرتا ہے تو صحابہ نے ارس کیا کہ ہم تو اپنے مال کو زیادہ پسند کرتے ہیں دوسرے کے مال کو ہم کیوں پسند کریں گے تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا حال تو یہ ہے مسلمانوں سے فرمایا کہ تمہارا حال تو یہ ہے کہ تم اپنے مال سے زیادہ دوسرے کے مال کو پسند کرتے ہو پھر آپ نے اس کی وضاحت فرمائی کہ دیکھو تمہارا مال تو وہ ہے جو تم نے کھایا اور ختم کر دیا جو پہنا اور پرانا کر دیا اور حقیقی مال تو وہ ہے جو تم نے اللہ کی راہ میں بھیج دیا اور جو مال تمہارے پاس موجود ہے اور تم مر جاؤ تو وہ مال تمہارا نہیں وہ تو وہ رسا کا ہے تو جو لوگ بینک بیننس جمع کر کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے وہ در حقیقت اپنے مال سے زیادہ دوسروں کے مال کی تیاری کر رہے ہیں اور مالی حقوق اگر ادا نہ کیے تو کل بروز قیامت گرفت ہوگی وَرَفَعْ بَعْدَكُمْ فَوْقَ بَعْدٍ دَرَجَاتٍ اور اللہ نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر کئی درجے فوقیت عطا فرمائی یہ دنیاوی اعتبار سے ہے شکل و صورت میں حسن و جمال میں مال دولت میں عہد منصف میں عزت و شہرت میں عقل و فهم میں یعنی کئی چیزوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض کو بعض کو فوقیت ہے کسی پر نعمتوں کا ظہور زازہ ہے کوئی کسی فیلڈ میں آگے ہے یہ مختلف و درجات ہیں کوئی غریب ہے کوئی امیر ہے کوئی تندرست ہے کوئی بیمار ہے یہ نعمتیں الگ الگ دی گئیں کیوں دی گئیں لیبلوکم فی ما آتاکم تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارا انتہان لے آزمائش فرمائے ان تمام چیزوں میں جو اللہ نے تمہیں آتا کی اب دولت مند ہے اس کی آزمائش ہے وہ دولت کی محبت میں مبتلا ہوتا ہے یا نہیں وہ دولت کے حقوق ادا کرتا ہے یا نہیں وہ غرور و تکبر میں تو نہیں آتا شکر کرتا ہے غریب ہے تو اس کی آزمائش ہے کہ غربت کی وجہ سے وہ حرام کی طرف تو نہیں جاتا وہ غربت کی وجہ سے کفریہ کلمات تو نہیں بگ دیتا وہ غربت کی وجہ سے ناشکری تو نہیں کرتا یہ انسان کے انتہانات ہیں غریب کو مال لے کر انتہان میں ڈالا گیا اور امیر کو مال دے کر انتہان میں ڈالا گیا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی نعمتوں پر شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ناشکری سے محفوظ فرمائے بے شک آپ کا رب جلد حساب لینے والا ہے اور بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے اس سور مبارکہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ذکر ہے وہ بخشنے والا مہربان ہے ہم آخر میں یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار سورة الانعام سمیت تمام سورتوں کے فیوز و برکات سے ہمیں مصفیت فرما اور اپنی رحمت اور اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق سورت الاراف کا آغاز ہے قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے سورہ اعراف کا نمبر ساتھ ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر چھٹی نائن ہے قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر سیون ہے ساتھ ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر چھٹی نائن ہے اس میں دو سو چھے آیتیں اور چوبیس رکوں ہیں یہ سورہ مبارکہ مکی ہے ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا اس سورہ مبارکہ میں حضرت عظم علیہ السلام کا قصہ دوبارہ بیان کیا گیا اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے قصے بیان کیے گئے اور ان کی قوم کی نافرمانی کا ذکر کیا گیا پھر کس طرح ان قوموں پر اللہ کے عذاب آئے اس کا ذکر اس سورہ مبارکہ میں موجود ہے اس سورہ مبارکہ کا نزول کفار مکہ کے رد میں ہوا تو انہیں سمجھایا گیا اور رہتی دنیا تک آنے والے لوگوں کے لئے نصیتیں ہیں کہ جب کوئی قوم اللہ کی نافرمانی کرتی ہے ایک مقررہ وقت تک اسے ڈھیل ہے پھر وہ ضرور بضرور موت سے ہم کنار ہوگی اور منوے کے بعد جیسا انہوں نے برے کام کیوں ہوں گے ویسی انہیں سزا ملے گی اس دنیا کی زندگی کی خاطر طویل ترین قبر و آخرت کو تباہ نہ کیا جائے اس سور مبارکہ کا نام شورت العراف ہے عراف ایک ایسی جگہ ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان ہوگی اس سور مبارکہ میں اس جگہ کا ذکر ہے اس مناسبت سے اس سور مبارکہ کا نام شورت العراف ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہرمان نہایت رحم کرنے والا الف لامیم صاد حرف مقطعات ہیں جن کی معنی اللہ تعالی خوب جانتا ہے اور اللہ کی عطا سے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں کتاب انزلہ علیکہ یہ کتاب قرآن پاک تمہاری طرف نازل کی گئی فَلَا يَكُن فِي صُدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُمْ پس تمہارے سینے میں اس کتاب کے مطالق کوئی تنگی باقی نہ رہے لِتُن ذِرَبِهِ تاکہ تم اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو اللہ کا ڈر سناو وَذِكْتَوْا لِلْمُؤْمِنِينَ یہ کتاب مومنوں کے لئے نصیت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب قرآن پاک نازل ہوا آقید جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کی فکر کرتے کہ ایک بہت بڑا یہ بوجھ ہے اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے مجھے یہ پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے تو اس آیتِ قریمہ میں آپ کو تسلیح دی گئی اور فرمائے کہ اس قرآن سے آپ کے سینے میں کوئی تنگی نہ ہو یعنی آپ پریشان نہ ہو کہ قرآن ہم نے نازل کیا ہم ہی اس کے پیغام کو عام کریں گے اور اس کی ہفاظت کریں گے اتبعو ما انزلہ الیکم مرربکم اے لوگوں تم پیر بھی کرو اس قرآن پاک کی جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ اَوْلِيَاءَ اور اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے مقابلے میں اپنے دوستوں کی باتیں نہ مانو پرانے مجید فقان حمید کی آیتِ قریمہ اپنے مفہوم میں انتہائی واضح ہے کہ ہمیں اپنے رب کی پہلوی کرنی ہے اس کے حکوم پر چلنا ہے اور قرآن پاک سے نور لینا ہے اور قرآن کو چھوڑ کر اللہ کے مقابلے میں دنیا کے لوگوں کی باتیں نہیں ماننے قلیلاً ما تذکعون تم بہت تھوڑا نصیحت کو مانتے ہو وَكَمْ مِن قَدْيَةٍ اَحْلَكْنَاهَا بہت سی بستیاں ہم نے حلاک کر دی فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا پس ہمارا عذاب ان بستیوں پر آیا رات کے وقت اَوْهُمْ قَائِلُونَ یا اس وقت آیا جب بستی والے دوپیر کو آرام کر رہے تھے یعنی جب اللہ کا عذاب آیا تو وہ اس سے بالکل غافل تھے اللہ کا عذاب اچانک آیا تمام ان لوگوں کو تنبیح ہے کہ جو مال و دولت صحت تندرستی کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن وہ یہ غور کرے کہ جب بھی بیماری آتی ہے جب بھی مسئیبتیں آتی ہیں تو اچانک آتی ہیں بننے کو اللہ کے غزب سے ہر وقت درنا چاہیے فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ اِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا اِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا وَالِمِينَ ہمارا عذاب جب بھی ان کے پاس آیا صرف ایک ہی ان کی پکار تھی وہ یہ تھی کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بے شک ہم گناہگار ہیں ظالم تھے یعنی اب انہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا جب انسان پر موت کے لمحات آتے ہیں اور ملک الموت نظر آتے ہیں تو اس وقت وہ گناہوں سے توبہ بھی کرتا ہے جب گرفت ہوتی ہے تو اس وقت وہ بسا اوقات اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہے مگر پھر اس وقت چھٹکارہ نہیں ملتا فلا نسعلن اللذین ارسل ایلئیہن فر ضرور بضرور ہم ان لوگوں سے سوال کریں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے اور ان سے پوچھیں گے کہ تم نے رسولوں کا کہنا کیوں نہ مانا وَلَا نَسْعَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ اور ضرور بضرور ہم رسولوں سے بھی سوال کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ آپ کی قوم نے آپ کو کیا جواب دیا یہ سوال و جواب حجت قائم کرنے کے لیے ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے ورنہ اللہ تعالیٰ تو علیم ہے خبید ہے فَلَنَا قُسَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ پھر ضرور بضرور ہم انہیں اپنے علم سے بیان کر دیں گے اسی مات کی تعاید ہوتی ہے کہ سوال و جواب یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہیں آگے فرمایا پھر ضرور بضرور ہم انہیں اپنے علم سے بتائیں گے کہ تم نے کیا کیا وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ اور ہم ان سے غائب نہ تھے ہم تو ان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب تھے ہر معاملے کو ہم جانتے ہیں پھر چاہ عالم ہوگا وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِنِ الْحَقِّ اس دن عامال کا تلنا حق ہے عامال کے وزن کیے جائیں گے فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِنُهُ پس جس کی نیکیوں کا پرہ بھری ہوگا فَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ پس وہی لوگ کامیاب ہوں گے وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِنُهُ اور جن کی نیکیوں کا پرہ ہلکہ ہوگا نیکیاں کم ہوں گی گناہ زیادہ ہوں گے فَأُلَائِكَ الَّذِينَ خَسِغُوا اَنفُسَهُم پس یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جان کو نقصان میں ڈالا بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَغْلِمُونَ اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے ہماری آیتوں پر عمل نہیں کرتے تھے وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ اور بے شک ہم نے تمہیں زمین میں مضبوط کھراؤ عطا کیا زور وَطَاقَتْ وَقُوتْ عطا کی وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَعْيش اور تمہارے لئے زمین میں زندگی گزارنے کے اسباب ہم نے دیئے تمہیں سانس لینے کے لئے ہوا کی ضرورت تھی تو ہم نے دی تمہیں پینے کے لئے پانی کی ضرورت تھی تو ہم نے پانی دیا تمہیں اناج اور خوراک آنکھ کی ضرورت تھی تو ہم نے زمین کو ایسا بنایا کہ وہ اناج اگھا سکے تمہیں دیکھنے کے لئے آنکھ کی ضرورت تھی تو ہم نے آنکھ دی کمانے کے لئے ہاتھ کی ضرورت تھی تو ہم نے ہاتھ دی یعنی وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَعْيش میں ہر وہ چیز داخل ہے جس سے ہم اپنی زندگی کے لئے گزارہ کرنے کے لئے اسے استعمال کرتے ہیں سوچیں اگر آنکھ نہ ہوتی کان نہ ہوتے ہاتھ نہ ہوتے پاؤں نہ ہوتے تو کیا ہم ان دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتے ذرا سوچیں کہ ساری نعمتیں ہوتیں اگر پوری کائنات سے آکسیجن ختم ہو جاتی تو ہم سانس کہاں سے لیتے ساری نعمتیں ہوتیں زمین کا پانی خوشک ہو جاتا سمندر و دریہ ختم ہو جاتے آسمان سے بارشیں کئی سالوں کے لئے بند ہو جاتی تو بتائیے یہ سونے ہیر جبائرات ہمارے کسی کام کے ہیں سانس کے لئے اکسیجن نہ ہو پینے کے لئے پانی نہ ہو تو دنیا کی کوئی طاقت نہ خود بج سکتی ہے نہ دوسروں کو بچا سکتی ہے قلیل ما تشکرون تم بہت تھوڑا شکر کرتے ہو تم ناشکری کرتے ہو شکر اگر کرتے ہو تب بھی بہت کم کرتے ہو اگر تم شکر کرتے تو اللہ کی نافرمانی نہ کرتے کہ جو یہ شخص جو شخص یہ کہے کہ میں اللہ کا شکر گزار ہوں تو اس پر لازم ہے کہ وہ اللہ کی فرما برداری کرے اس پورے رکو میں بیشمار باتیں ہمیں بیان کی گئیں ان میں سے یہ بات بھی ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس پر تباہی کے اوقات آ جاتے ہیں کہ قیامت کی ہلناکیوں کا ذکر ہے نیکی کے پرلے کے بھاری ہونے کا ذکر ہے اور فرمائے جن کی نیکیوں کا پرلہ ہلکا ہوگا وہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے اور شکر کا بیان کیا گیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں پر شکر کرتے ہوئے اسی کی فرما برداری اور اسی کا کہنا مانتے ہوئے ایسی کامیام زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ بھی راضی ہو جائے اور اس کے محبوب بھی راضی ہو جائیں اور قبر و آخرت کی تمام منازل ہمارے لئے آسان ہوں اور نیکیوں کا پرلہ بھاری رہے اور بلا حساب و کتاب جنت الفردوس میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس ہمیں نصیب ہو جائے محبوب کروں محبوبagi پل بھاری روح بھاری روح و ایسی کامیام جب رائے bounded